موسیقی آواز و تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم آواز کی دنیا کا آدمی ہوں میں ناظرین محترم ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی حضرت نو علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت اور نااقبت اندیش تھی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال کے عرصے میں دن رات تبلیغ حق فرمایا مگر وہ نہ مانے آخر حضرت نو علیہ السلام نے ان کی حلقت کی دعا مانگی اور خدا سے عرض کیا کہ اے مولا ان کافروں کو بے خوابن سے اکھار دے چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے حکم دیا کہ اے نو میں پانی کا ایک طوفان عظیم لاؤں گا اور ان سب کافروں کو ہلاک کر دوں گا تو اپنے اور چند ماننے والوں کے لئے کشتی بنا لے چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے ایک جنگل میں کشتی بنانا شروع کر دی کافر آپ کو دیکھتے اور کہتے اے نو کیا کرتے ہو آپ فرماتے ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے کافر یہ سن کر ہستے اور تمسخور کرتے حضرت نو علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہستے ہو اور ایک دن ہم تم پر ہسیں گے حضرت نو علیہ السلام نے یہ کشتی دو سال میں مکمل کر لی اس کی لمبائی تین سو گز چوڑائی پچاس گز اور انچائی تیس گز تھی اس کشتی میں تین درجے بنائے گئے تھے نیچے کے درجے میں وہوش اور درندے درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ اور اوپر کے درجے میں خود حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور کھانے پینے کا سامان پرندے بھی اوپر کے درجے میں تھے پھر جب بحکمِ الہی طوفانِ عظیم آیا تو اس کشتی پر سوار ہونے والوں کے سوائے روحِ زمین پر جو کوئی بھی تھا پانی میں غرق ہو گیا حتیٰ کہ نو علیہ السلام کا بیٹا کنان بھی جو کافر تھا اسی طوفان میں غرق ہو گیا عزیز و دوستو خدا کی نافرمانی سے اس دنیا میں بھی تباہی و حلاقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت سے ہی دونوں جہان میں نجات و فلا مل سکتی ہے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے فرقان علی کو دیں اجازت اللہ نگہبان گھنٹی کے بارن تاکہ ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکتی ہے